السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنگ خندق کیا ہے اور یہ کب پیش آئی اور یہ کن صحابی کے مشورہ سے کیا گیا تھا اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے تو آپ سے یہ گزارش ہے آپ ویڈیو کو پورا ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو بہت ساری دین کی نئی نئی باتیں معلوم ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری علم میں بھی اضافہ ہوگا آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں جنگ خندق یا غزوہ خندق کو غزوہ حضاب بھی کہتے ہیں یہ جنگ شوال کے آخر میں شروع ہو کر زیقائدہ میں ختم ہوئی اس جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دفاع کے لیے قبیل خندق کا حصار قائم کیا تھا اسی لیے یہ غزوہ خندق کے نام سے مشہور ہوئی اس جنگ میں مشرقین عرب اور یہود کے مختلف قبائل نے متحد ہو کر مدینہ پر چرہائی کی اس لیے اس غزوہ احضاب بھی کہتے ہیں یہ غزوہ پانچ ہجری میں پیش آیا تھا غزوہ احض میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو آئندہ سال بدر پر پھر معرکہ آرہ ہونے کی دھمکی دی تھی چرانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو لے کر وہ قائدہ چار ہجری میں بدر کے مقام پر پہنچ گئے مکہ میں اس وقت قحت پنا ہوا تھا اس لیے ابو سفیان واپس لد گیا آٹھ دن بدر میں قیام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے ابو سفیان کو اس پر بے عزتی کا احساس ہوا اس لیے اس نے آس پاس کے قبائل سے رجوع کیا چار ہجری میں مدینہ سے بنو نظیر کا اخراج بھی مسلمانوں سے بدلہ لینے کا سبب بنا چنانچہ بنو نظیر کے سلام اور کنانا نے ابو سفیان کو اپنی مدد کا یقین دلایا اور اسے جنگ پر اکسایا خیبر کے مشرق میں بنو غطفان آباد تھے بنو نظیر کے رئیسوں نے انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا بنو غطفان جو مسلمانوں سے بدزم تھے انہوں نے بنو اسد کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا قریش مکہ نے بنو سلیم اور یہود نے بنو سعید کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کا منصوبہ بنایا مورخین کے مطابق لشکر کفار کی تعداد دس ہزار سے زیادہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے طوفان کا اندازہ تھا شوال پانچ ہجری میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی تیاری کی اطلاع ملی تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کر کے دفاعی انتظامات شروع کر دیئے غزبہ احد کے موقع پر شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا تجربہ کچھ اچھا نہیں رہا تھا اس لئے یہ طے ہوا کہ شہر کے اندر رہ کر ہی دشمنوں کا مقابلہ اس طرح کیا جائے کہ عورتوں اور بچوں کو مختلف قلعوں میں بھیج دیا جائے اور مرد شہر کا دفاع کریں مدینہ مشرق اور مغرب کی جانب سے حرات اور جنور کے مشرقی حرات کی ایک شافع ایک شاخ اور پہاروں سے گھرا ہوا ہے اس وقت اکثر حصے خجور کے باغوں اور گھنے جنگل سے ڈھکے ہوئے تھے محترم سامعین کرام جس کی وجہ سے اس راستے سے فوج کا مدینہ میں داخل ہونا نہ ممکن تھا شمال کی جانب احد اور وادی قطاب تھے صرف شمال مغربی علاقہ سے حملہ کا اندیشہ تھا اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کھوڑنے کی تجویز پیش کی جسے نبی پاک صلی اللہ عنہ وسلم نے پسند فرمایا چنانچہ خندق کھوڑی گئی جس کی چورائی اوسطاً تیس فٹ اور گہرائی پندرہ سے تیس فٹ تھی دس صحابہ دس دس صحابہ کی جماعتوں کو تقریباً بیس بیس گز لمبی خندق کھوڑنے کا کام دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود معمولی مزدوری کی مزدور کی طرح کام کیا اور صحابہ کے ساتھ کئی وقت فاقع کیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مٹی پھیکنے کے لیے ٹوکریاں نہ نہیں سکی تو اپنے کپروں میں ہی مٹی دھونے لگے یہ کام تین ہفتے میں مکمل ہو گیا شوال کے آخری ہفتے میں کفار کی آمدگی اطلاع ملی تو تجویز کے مطابق عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں بھیج کر ان کی حفاظت کے لیے چھوٹے دستیں مقرر کر دئیے گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جماعت کے ساتھ یہ تین ہزار افراد پر مستمیل تھی جبل سلاح پر مقیم ہو گئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مکتوم کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور خطرے کے مقامات پر فوجی دستیں متعجن فرمائے صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو بنو قریضہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے پر مقرر کیا اس جنگ کی مدت چوبیس دین تھی کفار کی آمد ستائش شوال پانچ ہجری کو ہوئی جب دونوں لشکر اپنے اپنے مورچوں پر جم گئے تو انہوں نے ایک دوسرے پر تیر برسانے شروع کیے کئی دن تک یہ سلسلہ چلا آخر ایک دن کفار کے مشہور شہ سوار مسلمانوں کی طرف بڑے تو خندق دیکھ کر حیران رہ گئے عرب خندق کے فن سے نواقف تھے اس لیے کہنے لگے کہ ہم نے یہ نیا مقرر دیکھا ہے ایسا مقرر عرب میں کوئی نہیں جانتا انہوں نے خندق کو پار کرنا چاہا تو مسلمانوں نے دوسری جانب سے تیر برسا کر انہیں روک دیا ایک جگہ خندق کی چورائی کم تھی جہاں سے کفار نے اسے عبور کر لیا یعنی پار کر لیا تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند مسلمانوں کے ساتھ اس جگہ پر قبضہ کر لیا جہاں سے ان سواروں نے خندق کو پار کیا تھا محترم سامعین اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عبدود پر تلوار سے وار کر کے اسے موت کے نیند سلا دیا اس کے بعد کفار کا کوئی شخص خندق پار کرنے کی جروت نہ کر سکا دونوں طرف تیروں کی بارش ہوتی رہی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی کلائی میں ایک تیر پیوسط ہو گیا جس سے ایک ماہ بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی اسی جنگ کے دوران منافقین بھی کھل گئے انہوں نے نہ خندق کھودنے میں دلچسپی لی اور نہ دوران جنگ کوئی نمائیہ کام کیا انہیں انہی کے اکسانے پر بنو حارسہ نے بھی اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر اپنی جان بچانے چاہیے بنو قرائزہ کا یہودی مقبیلہ بنو نظیر کے بہکائے میں آ کر معاہدہ شکنی پر آمادہ ہو گیا جب یہ اطلاع بنی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ سعد بن معاذ اور عبداللہ بن رواحہ کو حقیقت مال حقیقت حال جاننے کے لئے بھیجا یہ صحابہ بنو قرائزہ کی بستی پہنچے تو دیکھا کہ پورا قبیلہ مخالفت پر آمادہ ہے یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صورت حال واضح کی یہ وقت مسلمانوں کے لئے انتہائی سخت آزمائش کا تھا محاصرے کے سختیاں کی کچھ کم نہ تھی عرب کی تاریخ میں اتنا بڑا لشکر کبھی حملہ آور نہیں ہوا تھا محترم سامعین اکرام صورت حضاب میں ارشاد ربانی ہے جب دشمن اوپر کی طرف اور نشیب کی جانب سے آ پرے اور جب آنکھیں ڈولنے لگیں اور کلیجہ مو کو آ گئے اور تم خدا کی طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے اور وہ بڑے زور سے زلزلے میں ڈال دئیے گئے ان خطرات نے منافقین کو تانے تشنے کا موقع فراہم کیا تاریخِ طبری کے مطابق انہوں نے کھلن کھلن کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قیسر و قسرہ کے ملک اور خزانے دلوانے کا وعدہ کرتے تھے یہاں تو ہم برعکس حالت دیکھ رہے ہیں ہم برعرصہ حیات بہت تنگ ہو گیا ہے دوسری جانب ان سختیوں سے مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا آپ نے صحابہ کی پرشانیات دیکھ کر بنوغطفان کے قبیلے کو مخالف لشکر سے توڑنے کے مارے میں سوچا تاکہ محاصرے کی شدت کچھ کم ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ گیا کیوں نہ انہیں مدینہ کی خجور کے ایک تہائی حصے کی پیشکس کر کے میدان جنگ بھیجے بھیجنے پر راضی کیا جائے سعج بن معاز اور سعج بن عبادہ نے عرض کیا اگر یہ اللہ کی مرضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی مسلحت کی دنہ پر ایسا کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہم سے اس وقت بھی جب ہم حالت کفر میں تھے زور زبدستی ایک خجور نہیں لے سکتے تھے لیکن اب جب کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ رائے ہدایت پا چکے ہیں تو یہ کیسے گوانہ کر لیں چنانچہ یہ ارادہ ختم کر دیا گیا بنو قریضہ کے خطر کا ازالہ ایک نو مسلم نعیم بن مسعود کے ذریعہ اللہ تعالی نے کرایا انہوں نے اعلیٰ تدبیر سے کام لیا اور حملہ آوروں سے جا کر یہ کہا تم قریش اور بنو غطفان کے ساتھ مل کر اپنے لئے دشواری کیوں کر پیدا کر رہے ہو یہ قدیلہ تو چند روز اٹھر کر اپنے گھر چلے جائیں گے لیکن تمہیں یہیں رہنا بسنا ہے اس لئے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کر کے رہو دشمنی سے کوئی فلاح نہ پاؤ گے تمہیں ایسا کرو گے کرو گے تو قریش سے کہو کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہ جائیں بلکہ اپنے کچھ آدمی بطور یرغمال چھوڑ جائیں چونکہ نعیم بن مسعود کے مسلمان ہونے کی کسی کو بھنک بھی نہ پڑی تھی اس لئے کفار کو ان کے مشورے پر کوئی شبہ نہ ہوا اور اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو گئے محترم سامعین اکرام بنو قریزہ کے پاس سے رخصت ہو کر نعیم بن مسعود قریش مکہ اور بنو غطفان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بنو قریزہ کا مسلمانوں سے خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے جس میں یہ طے پایا گیا ہے کہ بنو قریزہ تمہارے کچھ آدمیوں کو بہانے سے بلا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے یہاں تم ان سے ہوشیار رہنا قریش اور بنو غطفان نے بھی نعیم کی بات کا یقین کر لیا اور بنو قریزہ کو آزمانے کے لئے ان سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں پرے پرے پریشان ہو گئے ہیں کل مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے تم لوگ بھی تیار رہنا بنو قریزہ نے جواب میں کہلا بھیجا کل ہفتہ ہے ہم اس دن نہیں لر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ہمارے پاس چند آدمی بطور یا رمال بھیج دو تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے مرنان نہیں یہ جواب پا کر قریش اور بنو غطفان کو یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود نے جو کہا اور وہ خطرناک اتحاد بھی ٹوٹ گیا اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے اہل ایمان کی مدد فرمائی ایک دن ایسی آندھی چلی کہ دشمن کے خیمے اکھڑ گئے لوگ پریشان ہو گئے ہانڈیا اُلٹ گئیں اور کھانے پینے کا سمان خراب ہو گیا پھر سردی اتنی بری کہ کفار کا وہاں ٹھرنا مشکل ہو گیا رسول اکرم صلی اللہ وآلہ نے کفار کی تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لئے حضرت حزیفہ بن ایمان کو بھیجا جنہوں نے تمام حالات کا بغور مشاہدہ کیا ابو صفیان بن قریضہ کی حد شکنی آفات ارضی و سماعی سے پرشان تو وہ بھی واپس چلے گئے اسی طرح خطر کی جو بادل مسلمانوں پر چھائے ہوئے تھے ایک دم چھٹ گئے قرآن میں سرح حزاب میں ارشاد ہوا اور جنگ میں اللہ ہی مومنین کے لئے کافی ہو گیا میرے محترم سامعین اکرام اگر آپ اس ویڈیو کو پورا سنے ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں بہت ساری دین کی نئی باتیں معلوم ہوئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج کے لئے بس خدا حافظ پھر انشاءاللہ اچھے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے